موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیون علیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اشتر غازی بابا سے خوش آمدید دعا سیفی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں لوگوں کے لیے وظائف پڑھنا ایک شوق کی بات ہے اور یہ ایسپیکٹ ان کے لیے ایک بڑا میتھیکل اور سپیرچول معنی رکھتا ہے لیکن ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بغیر اجازت کے کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے اجازت کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ممکن نہیں ہے جو رضا الہی تک لے کر جاتا ہو رضا الہی تک تو نبی کی اجازت کے بغیر پہنچا ہی نہیں جاستا اور قیامت کے دن سرکار اپنی اولاد کی اجازت کے بغیر اپنی زیارت ہی نہیں بخشیں گے جب سرکار اپنی زیارت نہیں بخشیں گے تو شفاعت کہاں سے ہوگی گویا اجازت درجہ بر درجہ رضا الہی کا ہی نام ہے اسی طرح تمام اوراد و وظائف کے لیے اجازت ضروری ہے اجازت کس سے لینی چاہیے یہ کہ آپ صاحب عمر صاحب علم صاحب فراست اور صاحب عرفان حیثیت والی حستی سے اس کی اجازت لیں اور ان کا عامل یعنی صاحب عمل اور پھر کمال پر ہونا ضروری ہے کہ وہ صرف دنیا پرست ہی نہ ہو بلکہ ان کو دیکھ کر مثال دی جا سکے کہ یار اس سے پوچھنا چاہیے اس سے بات کرنی چاہیے اس سے صلاح یا مشورہ حاصل کرنا چاہیے وہ دنیا میں بھی صاحب عمل ہوں ایسے سے اجازت لینا جس کے پاس آل رسول کی محبت ہو جس کے پاس آل رسول کا پیار اور عشق ہو اور جو آپ کی رہنمائی کر سکے اس کے پاس وہ تمام اجازت اپنی اہل طریقت سے اپنے بزرگوں سے موجود ہونی چاہیے بلا اجازت دعائے سیفی ہو یا کوئی بھی وظیفہ ہو نہیں پڑنا چاہیے اس کے خدشات اس کے آفٹر ایفیکٹس اس کے آفٹر شوکس اتنے شدید ہوتے ہیں کہ لوگوں نے جانے تک گوائی ہیں ہزیان اور سینسز کھو بیٹھے ہیں جنگلوں میں نکل گئے ہیں اور پیاسے اور پھر جانوروں کو کھانے لگے ہیں جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں برہنہ ہو جاتے ہیں کپڑے پھاڑ کر بزاروں میں نکل جاتے ہیں دیکھئے کلام پاک اس قدر وسیع العریض وسیع العرفان چیز کا نام ہے جو سرکار کے لیے اللہ پاک نے مختص فرمایا اور جب سرکار پر اترا تو اس سے پہلے پہاڑ تھر را گئے تھے کوئی چیز سپورٹ کے بغیر تھوڑی اٹھائی جا سکتی ہے اللہ پاک کا یہ کتنا کرم تھا کہ پہاڑ نہیں اٹھا سکے لیکن سرکار کے لیے اترا قرآن تو سرکار سے بڑی ہستی کس کی ہو سکتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی دس کلو کا اگر وزن ہے اور اگر آپ اسے اٹھانا چاہ رہے تو آپ کو دس کلو کی طاقت چاہیے اگر آپ چالیس کلو کا بقسہ اٹھانا چاہیں اور اس کے دو اینڈز ہوں اور آپ ایک اینڈز سے اٹھائیں تو آپ صرف ایک اینڈز سے اسے لفٹ کر پائیں گے جبکہ دوسرے اینڈز سے اسے لفٹ کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی ورنہ آپ تنہا اسے گھسیٹیں گے دونوں طرف سے ایکول فورس ملے گی تو وہ آپ آرسانی سے اٹھا کر اسے کیری کر سکیں گے وظائف بھی یہی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو مرشد کامل ہے وہ سارا وظیفے کا بوجھ اجازت کے ساتھ سنبھال لیتا ہے اور اپنے مرید کو اجازت بخشتا ہے کہ وہ اسے اس کی اجازت سے استعمال کر سکے اور وہ پھر ان تمام چیزوں کو میجر کر کے اجازت دیتا ہے یعنی کہ اس کے انٹینٹس کو سکین کرنے کے بعد کہ وہ جائز مقصد کے لیے ہو کسی کا حق نہ مارا جانا ہو کسی کی کوئی چیز لوٹنے کا انٹینٹ شامل نہ ہو کسی کے سہاگ اجارنے کے ہو کسی کو برباد کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ وہ جائز حاجت روائی کے لیے جائز مقصد کے لیے ہو یہی وجہ ہے بھائیوں بہنوں بزرگوں بیٹوں دوستوں شہزادوں شہزادیوں کہ جب بچے بچیاں بلوغت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کی جسمانی بلوغت کی بات نہیں کر رہا میں ان کی روحانی بلوغت کی بات کر رہا ہوں جب ان کی روحانی بلوغت نہیں ہوتی تو امیچورٹی میں وہ اپنے ڈیفرنسز کو اپنے تنازات کو کلیر کرنے کے لیے وظائف کسارا لیتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لڑکیوں کے رشتوں کی بندش ہو جاتی ہیں لڑکے اپنے ریلیشنشپ کھو دیتے ہیں اپنے ویجن کو لاؤسٹ کر دیتے ہیں ان کی بصیرت بسارت اور دنیاوی دینی ختم ہو کے رہ جاتی ہے ان کے دوست بتاتے ہیں کہ یہ ویسا نہیں رہا تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح جب آپ کا مرشد آپ کو کلی طور پر آپ کی ججمنٹ کرنے کے بعد کنسنٹ رضا مندی کے ساتھ اجازت دیتا ہے دیتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے دعائے سیفی تھوڑا سا سمجھ لیجے کیا ہے دعائے سیفی کے بارے میں روایت ہی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج آپ کو وہ باتیں وہ چیزیں شیئر کروں گا جو میں نے اپنے مرشد سے سنی اور جو مجھے میرے مرشد کے مرشد سے پہنچی تو یہ بات سمجھ لیجے دعائے سیفی سیف کہتے ہیں تلوار کو عربی کا لفظ ہے سیف مولا علی کی ذلفقار کا نام ہے جو اللہ پاک نے آپ کو بدر میں عطا فرمائی تھی اب ذلفقار کا نام ہی سیف ہے اس کو سیفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو موکلین ہیں دعائے سیفی کے وہ اس قدر جلالی ہیں اس قدر سٹرونگ ہیں اس قدر غضب والے ہیں کہ جب دعائے سیفی کوئی پڑھنا شروع کرے تو میرے پاس جو دعائے سیفی کا نسخہ ہے وہ تقریباً فور ہنڈرڈ یئرز اولڈ ہے اور الحمدللہ اس کو جب میں کھولتا ہوں تو بہت احتیاط سے کھولتا ہوں کہ اس کے پیجز بھی جب ہم میں اس کو موڑا ہوتا ہوں تو اتنے احتیاط سے کہ بلکل جو انگلوی کے پور ہیں اس سے ٹچ کرتا ہوں تاکہ پیج کو لفٹ بھی نہ کروں تاکہ ایئرز این ایئرز عرصہ دراز سے جو ہاتھ کا جو لمس لگنے سے اس کے پیج ڈیمیج نہ ہو جائیں میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں اسے پریزرو کیا جائے اس کو اس کی اوریجنل حالت میں اس لیے بڑی احتیاط سے رکھا ہوا ہے دعا سیفی کا جو نسخہ غازی بھابا کی جوتیوں کے صدقے میرے پاس ہے میں نہیں کلیم کرتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں وہ اس لیے گہ رہا ہوں کیونکہ وہ فور ہنڈر یئرز اولڈ ہیں اور لوگوں نے اس کا اصل نسخہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے میں نہیں جانتا ہوں اور کسی کے پاس ہے مجھے نہیں پتا ہے اس کا لیکن جو میرے پاس ہے میں تو اس کی بات کروں گا کہ لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافے کی ہیں اب جب انہوں نے اس میں اپنی طرف سے اپنے مرشدگی طرف سے ظاہر ہے لوگ اپنے فرقے کی حساب سے بات کرتے ہیں اپنے مسلک کے حساب سے بات کرتے ہیں لوگوں نے جب اریجنالٹی کو ڈینائے کرنا چاہا تو ظاہر ہے آل رسول کی باتوں میں انہوں نے اپنے جن سے وہ چاہتے تھے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے ان کو منصوب کرنا شروع کر دیا اور آل رسول کو اس پر سے حضف کر دیا تاریخ گواہ بنو امیہ کے دور میں امیت پیرڈ میں معاویہ بن ابو صفیان کے پیرڈ میں جس قدر حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور جس قدر ممبروں پر لوگوں کو خریدا گیا ہے اور مو بولی حدیثیں گھڑی گئی ہیں اور باقاعدہ ان کے دور میں آل رسول پر تبرہ کرنے کے لیے مولا علی کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے کے لیے باقاعدہ ان کے اہد خلافت میں ان کو اجرتیں دی گئی ہیں سو اس پیرڈ میں جو حدیثیں گھڑی گئی تھی وہ آج بھی چلی آ رہی ہیں انہی کا مذہر ہے کہ یہ بھی لوگوں نے کیا کہ اوراد و وظائف میں انہوں نے اپنے اضافے کر لیے اور اضافے کر کے مناقب اوراد وظائف حلقے کر دیے یعنی کہ جب انہوں نے اپنے اضافے کیے تو وہ اپنی اریجنل حالت میں نہیں رہی دعا سیفی اور اریجنل حالت میں الحمدللہ غازی بابا کی جوتیوں کا صدقہ میرے پاس محفوظ ہے اس کا ریفرنس میں اس لیے بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ بات کرنی چاہیے جس کا خود تھوڑا بہت تو پتا ہو آپ کو الحمدللہ اس کی اجازت میرے مرشد سے مجھے جہاں اور چیزوں کی اجازت ملی وہاں مجھے دعا سیفی کی بھی اجازت غازی بابا سے عطا ہوئی الحمدللہ دعا سیفی کے بارے میں جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں قدیم زبان میں جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آج آپ سے اس چینل کے صدقے غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے شیئر کر رہا ہوں ظاہر ہے یہ چیزیں آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملیں گے بلکہ سینہ بسینہ پہنچنے والے علم رکھنے والوں سے ہی ملیں گی اس کتاب میں یہ درج ہے کہ دعا سیفی ایک ایسی چیز ہے کہ جب اسے پڑھنے والا پڑھنے والی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تب اس کے شروعات کی پہلی شروع کی دعایا کلمات اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں تو اس کی مثال اس نسخے میں لکھی ہے کہ گویا ایسا ہے کہ جس طرح کوئی شہد کے چھتے میں مسواق کی ڈنڈی کو ہلائے اور شہد کی مکھیوں کا ایک بھور چکر لگانا شروع ہو جاتا ہے اس صاحب سیفی پڑھنے والے کے گرد اور چاروں طرف سے اس کا تواف کرتے ہیں یہاں تک کہ جو اس میں مقامات آتے ہیں وہ تقریباً بہتر مقامات ہیں دعا سیفی میں اور ہر مقام اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے ویسے تو دعا سیفی تمام دعا پڑھ کر ہی دعا مانگی جا سکتی ہے لیکن جو عامل ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے بہتر مقامات کون سے ہیں اور ہر مقام ایک اپنی الگ حیثیت کے حساب سے استعمال ہوتا ہے میں اس کی ایک اگزمپل دے دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ دعا صرف دنیاوی حاجت روائی کے لیے نہیں بلکہ ایک ولی کا ویپن بھی ہے ایک ولی اللہ کا ویپن اس طرح سے ہے کیونکہ وہ اس کو استعمال کر کے کرامات کا اظہار کرتا ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو گئی ہوں پھر وہ اس کے حصول سے اپنے روزانہ کے اوراد و وظائف کی شرف قبولیت اور اپنی عبادات کو بارگاہِ الہیہ میں مقبول کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اب ظاہر ہم دنیا پرست ہوتے چلے گے تو صرف دنیاوی حاجتوں کے لیے یوز کرتے رہے لیکن یہ آپ کو بات اولیاء اللہ ہی بتائیں گے اور اولیاء اللہ سے ہی یہ بات ان کی صحبت میں بیٹھنے صحیح صرف پتا چل سکتی ہے کہ اولیاء اللہ کے نزدیک تو دعا سیفی ان کی عبادات کو آگے بڑھانے کا اور بارگاہِ الہیہ میں قبول کروانے کا ذریعہ ہے وہ درود شریف کے ساتھ اسے اس خاص تعداد میں ان مقامات کو جان کر پڑھتے ہیں جس طرح قرآن کی لوہ قرآن ہے اسی طرح ہر وظیفے کی لوہ ہوتی ہے تو آئے سیفی کے بہتر لوہ کے مقام ہیں اس میں سے چندے میں آپ کو چندے ایک مقام بتا دیتا ہوں اس میں ایک جگہ ذکر آتا ہے اللہم انسرنی علی الاسول وعلی الادعائیکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس کا پڑھنے والا عامل جب کسی پر حملہ کرنا چاہے تو اس مقام کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے وہ میں یہاں نہیں بتا رہا ہوں ورنہ لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے اور اپنی بے وقوفی میں اپنا نقصان کر بیٹھیں گے لیکن میں آپ کو مثال ایکزیمپل دینا اس لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کوئی جوک نہیں ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ سنجیدہ چیز ہے کبھی بھی غیر سنجیدہ لوگوں کو اور آد و وظائف اولیاء اللہ کی طرف اور صوفیزم کی طرف آل رسول کی طرف نہیں آنا چاہیے جب تک وہ سنجیدہ نہ ہو جائیں پھر اس میں مقام آتا ہے جو ہر ولی اللہ کی زندگی میں روزانہ کا نسخہ ہے اور وہ مقام ہے اوزئنی شکرہ مآعنمتا اوزاعتا رزقہ فکیفہ اذا فکرتو شکرہ شائعن منہ یقین کریں اللہ کا ولی ہی جانتا ہے جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ کتنا جھوم جاتا ہے اس دعا کے اس مقام اور اس حجاب کے معنی ہے اے مالک میری کیا حمت میری کیا طاقت کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں تیری اسے ایک نعمت کا بھی حق ادا کر سکوں کہ جس کو کھا کھا کر الہی میں ناشکرہ ہو گیا ہوں اس کے جو مقامات ہیں اس کی لطافت اور احساس اس کے پڑھنے والے کو سمندروں کی اور آسمانوں کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں وہ ہی جانتا ہے وہ کیا پڑھڑا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے اسی لیے آپ کو اجازت دینے والے کا اس کمال پر ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کی سکیننگ کر کے آپ کی پرلمنری اپٹیٹیوڈ کو دیکھ کر آپ کو اجازت دے اور جب تک وہ نہ دیکھ لے کہ آپ اس لیول پر آ گئے ہیں آپ کا لیول آف انٹلیکٹ اس حد تک پہنچ گیا ہے جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا دعائے سیفی یمن کے ایک بادشاہ کو مولا علی سے ملی تھی اس کی حکومت لٹ گئی تھی لٹ لٹا گیا تھا اور جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں اس کی جو پریویو تاریخ لکھی ہے اس میں تھوڑا سا شیئر کر رہا ہوں لوگوں نے تو سنی سنائی کہاوتیں مشہور کی ہوئی ہیں اور یوٹیوب کے چینل پر انہوں نے پھر لوڈ بھی کی ہوئی ہیں میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو تاریخ سے اسنات سے ثابت ہے اس کو اس کی بیوی بچوں نے ہی اس کے ملک سے نکال دیا تھا اتنا زیادہ وہ ٹوٹ چکا تھا کہ اس کی اولادیں نے اس کو محل سے نکال دیا اس کی بیوی نے دوسری شادی کر دی اس کے وزیر اس کی خلاف بغاوت کر کے اس کا سب کچھ کھا گئے تھے مطلب اس کا ساری حکومت کی کیابنٹ ڈسپینس ہو چکی تھی وہ اس حالت میں آیا کہ اس نے پیر سے چپل اتاری اور اس وقت مولا علی کی خلافت کا دور تھا تو یقیناً یہ بات ہوگی چالیس ہجری سے پہلے کی کیونکہ مولا علی کے خلافت تھرٹی فائف ہجری سے لے کر فارٹی ایتھ ہجری تک ہے تو یقیناً یہ دعائے سیفی تھرٹی فائف ٹو فارٹی کے درمیان کی ہوئی ہوگی یقیناً ان فائی ویئر کے درمیان میں ہی اس کی حکومت بھی ڈسپینس ہوئی ہوگی تو اس نے پیر سے اپنی چپل اتاری منت کی کہ میں جب تک نہیں رکوں گا جب تک میں مولا علی کے پاس نہیں پہنچ جاؤں گا اس نے چلنا شروع کیا چلتا 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 وہ یمن سے پیدل مولا علی کے پاس مدینہ منورہ پہنچا جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو کسی نے کہا مولا علی کی بارگاہ میں جا کر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے ظاہر ہے اس کو تو بادشاہ کہاں سے کوئی اس کو تو کوئی پرسان حال نہیں تھا اس کی تو زبان پپڑی جم گئی تھی اس کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے اس کے کپڑوں پر بمشکل لباس تھا نہ وہ اس کا ریشم اور اطلس کا لباس رہا تھا تو وہ تو اجڑا ہوا مولا کی بارگاہ میں پہنچا جب پہنچا تو مولا علی مسکرائے اس کو اپنے قریب بلایا بٹھایا اس نے ارز کیا مولا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں مولا علی مسکرائے اور اس کو کہا چل میرے ساتھ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں لیکن تو آ گیا ہے تو علی کی یہ شان نہیں کہ کسی کی بات سنے بغیر گزر جائے مولا علی نے فرمایا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ بھی حق کے حقوق اللہ بات کے کام ہے میں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا اور تو اس وقت آ گیا ہے تو تیری حاجت نہ پوری ہوئی کیسے ہو سکتا ہے لیکن جو کچھ آپ اسے عطا فرمانا چاہتے تھے ظاہرہ یہ تو مولا ہی جانتے تھے آپ نے اس سے کہا چل میرے ساتھ چل اور اس طرح آپ خیمے سے باہر آئے فرمایا جو کچھ میں بتاتا ہوں وہ یاد کرتا جاؤ تجھے وہ میں تحفہ دے رہا ہوں ظاہر ہے جب مولا علی کسی کو تحفہ دیں گے تو اسے لکھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت وہ تو مولا فرماتے جائیں گے اور اس کے سینے میں اترتا گیا اور یہی اس بادشاہ کے ساتھ ہوا فرمایا دیکھو وہ کام نہ کرنا جو تو کرتا رہا ہے اب غریب پر رحم کرنا اور ان پر ظلم نہ ڈھانا غریب کی دستگیری کرنا مدد کرنا اور ظالم کا ہاتھ رکنا پھر مولا علی نے دعا سیفی اس کو سکھائی آپ اس کو وہ دعا بتاتے رہے اور اس نے وہ دعا یاد کر لی جب اس کے آخری حروف دعا سیفی کے پہنچے مولا مسکرائے اور مدینہ کی سرحد آ گئی آپ نے فرمایا بس میں اب اپنے کام کو جاتا ہوں تو یہاں سے اپنے ملک کروانہ ہو اس نے مولا کے قدموں کی طرف ایک بار دیکھا جیسے اسے بادشاہت کی تو اب ضرورت ہی نہ رہی اسے کائنات کا بادشاہ جو مل گیا تھا لیکن مولا کے پاس جس وہ غرص سے پہنچا تھا مولا نے اللہ کے حکم سے اسے وہ عطا کر دی تھی یہ دعا پا کر اس نے چلنا شروع کیا مولا کے حکم کے مطابق وہ یمن پہنچا اس دعا کا ورد کرتے کرتے جب وہ یمن کی بارڈر پر اس کی سرحد پر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی وزیر وہی بیوی وہی اولاد وہی اس کے سپہ سالار اس کو اسی اطلس کے لباس کے ساتھ یمن کی سرحد پر ریسیف کرنے آئے اور پورے اعزاز کے ساتھ پورے اسے اونوریبل پروٹیکول کے ساتھ اس کو لے کر محل میں پھر آئے بادشاہ کی تو دنیا اصل جو اس کو ملی تھی وہ تو مولا کی بارگاہ سے ملی تھی اس نے کائنات کے اصل بادشاہ کو جو دیکھ لیا تھا تو جب اس نے کائنات کے اصل بادشاہ کو جب دیکھ لیا تو اب جب اسے دنیا کی مسند بادشاہت پر بٹھایا گیا تو اب اب اسے وہ لطف نہ آیا اب اسے مزہ ہی نہیں آیا کہنے لگا اب مجھے اس بادشاہت میں کچھ نہیں چاہیے پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو میری یہ چاہت تھی کہ مجھے یہ سب دنیاوی چیزیں مل جائیں اب ہمیں ایک ایسے جلوے کو اور اس جلوے میں خدا کے جلوے کو دیکھایا ہوں اسی لئے تو مولا کو وچھ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اب کسی جلوے کی تمازت میں لطف نہیں آتا کہتے ہیں پہلے تو بادشاہ اولاد کے ہاتھوں لٹ کے نکلا تھا اور اب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی سونے کی اور چاندی کی خلت اتاری اپنا لباس اتارا بالکل گدری والا پھٹا والا لباس جو درویشوں کا پیغمبروں کا صوفیوں کا ہے وہ پہنا بچوں کو اور بیوی کو بلا کر سب کو تقسیم کیا اور سب سے کہا آج کے بعد میرا پتا نہ کرنا یہ کہہ کر وہ مولا علی کی بارگاہ کی طرف چلا گیا کہتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں رہا پھر مولا کے ساتھ وہ کسی جنگ میں شرکت کی اور اس کے ساتھ مولا کے حکم پر جب اس نے شرکت کی اور اس کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس بادشاہ کی تتفین فرمائی دعا سیفی نے جہاں اس بادشاہ کے لئے اس کو دنیاوی بادشاہت دلائی وہاں اس دعا سیفی نے اس کو اسے کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ملا دیا اور یہاں آپ کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس دعا سیفی میں جو کچھ دفن ہے جو اپنی نیت سے چاہے اس کو وہ ہی ملتا ہے اس ساری تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے غازی بابا کے در سے ان کی جوتیوں کے صدقے حصول دنیا بعد ہے حصول عبد اولا ہے سب سے پہلے ہے کوئی بھی وظیفہ ہو مالکوں کے مالک کو مانگیے اس کی دنیا کو مانگنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ حفظ یا غازی